سلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں شہریار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مومنٹ ویت شہری کافی عرصے سے مصروفت کی بنا پر میں اپنے ویڈیوز وغیرہ شوٹ نہیں کر سکا مگر انشاءاللہ آگے تاکہ کوش کریں گے کہ کنسسٹنٹ رہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہجاب پر کچھ دن پہلے میں ایک جنرلسٹ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں وہ ایک شخص سے بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی ہجاب کے مطالق کہ قرآن میں کتنی دفعہ ہجاب کا ذکر آیا ہے اور وہ خود ہجاب کے بانے میں جاننا نہیں چاہ رہی تھی بلکہ صرف وہ نکتہ چینی کر رہی تھی اس شخص کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بلکلی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کتنی دفعہ ذکر آیا ہے اور کتنی دفعہ اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور کہاں کہاں یہ جب چیزیں سیکنڈری ہیں پرائمری اور کور چیز کیا ہے کہ آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ہجاب کا ذکر ہے کیوں اور یہ ہجاب کی ڈیفنیشن ہے کیا ہجاب اربیک ورڈ ہے جس کے لفظی معنی اگر آپ دیکھیں دو ہیں ایک تو ہے بیریئر یعنی کہ ایک رکاوٹ اور دوسری ہے کور کرنا اور بیسلی وہ بھی کور کرنا بھی سورڈ آف رکاوٹ ہی ہے تو وہ رکاوٹ کسی بھی چیز سے ہو سکتی وہ رکاوٹ آپ کی نظروں کی رکاوٹ ہے آپ کی کسی دوسرے کمرے میں جانے سے ایک رکاوٹ ہے آپ کی کسی کو دیکھنے کی رکاوٹ ہے بہت ساری رکاوٹ آپ کی ہو سکتی تو یہ اس کی کورڈ ڈیفنیشن ہے اب آتے ہیں دوسری چیز پر کہ کتنی دفعہ ذکر آیا ہے جہاں تک میں نے اپنی ریسرچ کی ہے جہاں تک مجھے پتا تھا اپنے پاسٹ ریسرچ سے دو دفعہ ذکر اس کے اندر قرآن کے اندر وہ دو صورتوں میں ایکچلی ہوا ہے اور اس کے اندر ذکر ہے جہاں کے بارے میں اور وہ کس طرح سے ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ون یہ وہ ہے سورہ نور کے اندر سورہ نور کے اندر اللہ میں آپ فرماتے ہیں پہلے غور کیجئے گا کہ کس طرح آپ فرما رہا کس سیکنس میں اللہ میں نے فرما رہا ہے اے مومن مردوں اپنی نظریں نیچے رکھو اور اپنی شرم گہوں کی حفاظت کرو مومن مردوں مردوں کے لئے بھی ہجاب ہے اب اس کی امیجرٹلی دوسری آیت کے اندر اللہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرم گہوں کی حفاظت کی یہ سورہ نور کے اندر آپ کی آیت پہنے ہوگی پہلے مردوں کے لئے ہجاب کی بات آگئی پھر عورتوں کے لئے تو دونوں کے لئے یہ چیز لازمی کر دی گئی اب آتے ہیں دوسری جگہ پر دوسری آیت پر جہاں پہ ہجاب کا کس طرح ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل خواتین کے لئے ذکر ہے تو اکثر لوگ بات کرتے ہیں لباس کی کہ ہجاب کے لباس کو کہاں ڈیفائن کیا گیا ہے کہاں گیا ہے اس کا ذکر کہا ہے میں کیسے کپڑے پھنوں کیا تو جب آپ سورہ عذاب میں جاتے ہیں تو وہاں کی آیت اللہمیہ کس طرح فرماتے ہیں اللہمیہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں اور لفظ استعمال ہوا ہے جلبیب سے اب جلبیب کیا چیز ہے جلبیب دراصل ہے پلورل for the world جلباب اب جلباب کیا ہے جلباب Arabic زبان کا word ہے جس کا مطلب ہے کھلے ڈھلے کپڑے and from top to the bottom تو جتنا میں نے سرچ کی ہے جلباب وہ چیز ہوتی تھی پرانے وقتوں کے اندر اس Arabic کلچر کے اندر کہ پورا cover sort of coat آپ کا from top to bottom اور جس میں ساری چیزیں آپ کی covered مطلب totally کھلا ڈھلا لباس یہ اس کے مطلب لغوی معنی ہے تو یہاں پر لباس کا ذکر بھی اللہم یعنی کر دیا اور یہ ہے آپ کی second آیت جہاں پر ہجاب کا ذکر ہوا گیا ہے یہ قرآنی تو اس چیز کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اتنا بتایا جا سکے کہ ساری باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں جس پر بہت سارے لوگ repeat کرتے ہیں comment کرتے ہیں لیکن problem یہ کہ ہم لوگ pick نہیں کرتے ہیں اور یہ میرے ذہن میں کیسے یہ چیز آئی ایک تو میں نے وہ انٹریویوز دن دیکھا اور سیکنڈلی صبح جب میں اپنے سٹڈی کر رہا ہوتا اپنے رسیٹیشن کر رہا ہوتا تو اس کے اندر میرے سامنے سے یہ آیات گزریں تو میں نے سوچا کہ میں اس پر آپ لوگو comment کروں آپ لوگ پلیز اس چیز کو آگے communicate کریں آگے بتائیں اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور if you guys have any question اور سب کچھ ہیں please contact me and definitely we'll try to sort out that question اور ہم لوگ definitely ساتھی رسیچ کریں میں still ابھی ایک لرنر ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگ سے ہو سکتا ہے میں بہت چیزیں سیکھنے کو بلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سلام علیکم و رحمت اللہ